راجپال یادب کی فلمیں تو آپ سبھی نے دیکھی ہوگی راجپال یادب کا ایک دور تھا جب راجپال یادب ہر دوسری تیسری فلم میں کومیڈی کرتے نظر آ جاتے تھے لیکن اب ایک ایسا دور ہے جب راجپال یادب کے بعد پروجیکٹس کی کمی ہیں فلمیں مل نہیں رہی ہیں ایسے میں راجپال یادب کا فرسٹیشن جو ہے وہ دوسروں پر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بزا دیتے ہیں دراصل راجپال یادب نے دیوالی سے پہلے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک ویڈیو جانی کیا تھا اس ویڈیو میں وہ جان دیتے ہوئے نظر آئے تھے کہ کس طرح ہمیں پریہ ورن کو پردوشیت ہونے سے بچانا ہے اور اس لئے ہمیں دیوالی کے موقع پر پٹا کے نہیں چھوڑنے ہیں کہا جائے تو یہ سوشل اویرنس کے لئے یہ ویڈیو بنایا تھا راجپال یادب نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راجپال یادب اتنے بڑے ایکٹر ہیں اتنے سارے ان کے فالوارز ہیں تو لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے کہ دیکھیں کتنا اچھا سوچتے ہیں باتا ورن کے بارے میں یہ ایکٹر جو ہے وہ سوچ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن ہوا اس کے ٹھیک اولٹ لوگوں نے راجپال یادب کو ٹرول کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہا کہ جیسے ہندو کا توہار آتا ہے ویسے ہی آپ سب پٹا کے نہیں چھوڑنے چاہیے اور اس اس الگ الگ طرح کے گیان جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے مادھم سے دینا شروع کر دیتے ہیں ایسے میں بڑی چیچھا لیدر ہو گئی راجپال یادب کی تو راجپال یادب نے فوراں وہ جو ویڈیو بنایا تھا گیان دینے والا اس کو ڈیلیٹ کیا اور ایک دوسرا ویڈیو اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے دوبارہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے پورے دیش سے مافی مانگی اور کہا کہ جس جس کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں ان کے اس ویڈیو سے ان سبی سے میں مافی مانگتا ہوں بات یہی رفع دفع ہو جانی چاہیے تھی اور لگ بگ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی گئی لوگوں نے ماف بھی کر دیا لیکن اب کیا ہوا کہ راجپال یادب ایک کارکرم میں پہنچے تھے ظاہر سے بات ہے کلہ کارکار پہنچے ہیں تو جورنلسٹ بھی پہنچیں گے ایسے میں ایک جورنلسٹ نے راجپال یادب سے سوال جواب کرنا شروع کر دیا راجپال یادب سے پہلا سوال ان کے کام کو لے کر کیا گیا آنے والی اگلے پروجیکٹ کے بارے میں کی گئی تب تک راجپال یادب کا غصہ شانت تھا لیکن جیسے ہی راجپال یادب سے جورنلسٹ نے ان کے پہلے ویڈیو کے بارے میں پوچھا ویسے ہی راجپال یادب کا غصہ بھڑک گیا یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں کس طرح سے اچانک سے راجپال یادب ایک دم سے ان کا مائک توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے راجپال یادب اور اب ویواد نہیں سے شروع ہو گیا ہے راجپال یادب کا جو ماملہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے اس ماملے کو اٹھا دیا گیا لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر جورنلسٹ نے پوچھ بھی لیا وہ سوال تو آپ نے جب مافی مانگ لیتی تو یہی بات آپ یہاں ریپیٹ کر سکتے تھے آپ مافی مانگ لیتے آپ اپنا پکش رکھ لیتے لیکن آپ نے اُلٹر جورنلسٹ کو دھمکانے کی کوشش کی اس کو درانے کی کوشش کی اس کا مائک توڑنے کی کوشش کی یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ مافی مانگنے کے بابجود بھی اندر سے غصے میں بھرے ہوئے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کی بات کو سن نہیں رہے لوگ انہیں آپ کو ٹرول کیا اور اس بات کا غصہ آپ کے ایکٹ میں بھی نظر آ رہا ہے آپ سب کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ راجپال یادب جو ہے جو ان کا فرسٹیشن ہے وہ کس وجہ سے لوگوں پر نکل رہا ہے جورنلسٹ پر نکل رہا ہے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا